ساتھیو نمشکر سرکار نے دار سے سٹوک سیمہ ہٹائی تھی جو جروری بستو دینی ہے میں میں اس کی بات کر رہا ہوں اور وہ دار کسان سے پچاس روپے میں خرید دی اور کھانے والے کو وہ دار دو سو روپے میں بیچی وہ جو بیچ کا ڈیر سو روپے منافع تھا وہ کس کی جیب سے گیا وہ عام آدمی کی جیب سے گیا ہر گریب کی ہر مجدور کی دکانوالے کی سب کی جیب سے گیا اور یہ لاکھوں کروڑ کا گھوٹالہ تھا لاکھوں کروڑ روپے پنجی پتیوں کی جیب میں گیا اور عام جنمانس کی جیب سے نکڑ گیا اب ہر چیز میں ایسے ہی کریں گے جیسے اب کی بار علو میں کیا اب کی بار پیاج میں کیا کیا سرکار نے آج تک کوئی ایسا قانون بنایا کہ اگر کسان سے کوئی چیز دس روپے میں لیتے ہیں تو اگر بیس روپے سے زیادہ نہیں بیچ سکتا اس کو اب دس روپے میں خرید کے اور اس کو اسی روپے میں بیچے اس کو سو روپے میں بیچے یہ کوئی تک نہیں ہے یہ بالکل جنتہ کا شوشن ہے اور وہ اب قانون کے مادم سے شوشن کا دی کار دے دیا گیا میری اپیل ہے کہ دیس کا ہر ناغریت اس اندولن میں سیوگ کرے چاہے وہ کسی بھی ورک کا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اپیل اس کے ساتھ اور کرنا چاہوں گا کہ اندولن جو ہے وہ سانتی پوروک چلنا چاہیے اب اس میں ایک خطرہ یہ بڑھ جائے گا کہ کوئی بھی سنستہ اٹھے گی کوئی بھی سنستہ اندولن کو کسی بھی طریقے سے ڈیل کرے تو وہ اندولن ٹوٹ جائے گا آپ مہارا جو اندولن ہوتا ہے اس میں گڑبڑی کے چانت رہتے ہیں ہمیں کوئی دنگا نہیں کرنا کوئی پساد نہیں کرنا یہ ہماری سکت ہی دائت ہے جو دنگا کرے گا جو پساد کرے گا وہ ہمارا آدمی نہیں ہوگا اس کو پکڑ گے پڑھ کے حوالے کر دیا جائے ہماری سکت ہی دائت ہے لیکن اس میں میں ایک انرود اور یہ کرنا چاہوں گا کہ جتنی بات سنیقت کسان مورچہ کے منچ سے کہی جائے اتنی بات پہ عمل جرور کریں جو عدیس جو فیصلہ سنیقت کسان مورچہ کے منچ سے جائے جو یہاں پہ جو میٹنگ ہوتی ہے سب ہی سکتنے ہو کہ اس میں جو فیصلہ ہو اس پہ سب ہی عمل ضرور کریں اگر آپ ایسا کرتے ہو تو سرکار کو بالکل جھکنا پڑے گا اور سارے دیس کی جو جنتہ ہے وہ اس کو بھکمری سے بچانا جروری ہے اگر یہ قانون بنے رہے تو یہ تیہ ہے کہ ہر ناغریک بھکمری کا جو اس کو مہنگائی یہلنی پڑے گی بھکمری کا شکار ہوگا جو گریب لوگ ہیں جو نیچلے لوگ ہیں وہ بھکمری کے اور زیادہ شکار ہوں گے اس لیے میرا انرود ہے کہ دیس کا ہر ناغریک اس اندولن میں یتہا سنبھو سہیوگ کریں آپ کا بہت